اسلام علیکم آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں مریخ کے متعلق کچھ اہم باتیں بتانے جا رہے ہیں تو دیکھتے ہی اس ویڈیو کو تو دوستو میں ہم سنی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنی ٹی وی ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں چلیے شروع کرتے ہیں ہمارے زمین کا ہمسائیہ سیارہ مریخ پچھے لاکھوں سالوں سے ندیوں تلابوں اور سمندروں کا پانی اسمان کرتا تھا لیکن آج اس کی سطح پر پانی کی فرامی نہیں ہے یہ سیارہ آج بھی گیر آباد اور دیران پڑا ہے مریخ سیارہ پر پانی کی مجودگی کے حتمی ثبوت مل گئے مریخ پر مجود ایک گھڑے سے گھڑکنکر ملے ہیں جو زمینی دریاوں سے ملنے والی مجری جیسے ہیں پانی نے اس گھڑے سمیتے دیگر عرضی مزار کی تشکیل میں بھی کرداردہ کیا ہوگا ساندان واشنگٹن ساندانوں کو حتمی ثبوت مل گئے ہیں کہ مریخ کے بہت سے عرضی مناظر بیٹھتے ہوئے پانی نے سکیل دیئے ہیں مریخ کی سطح پر مجود بادیوں گزرگاہوں اور ڈائٹلہ کے مطلق بہت عرضے سے خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ پانی کے بہاؤں سے بنے ہیں تاہم اب مریخ پر مجود خلائی گھاڑیوں کی اور روشٹی نے اس بات کا زمینی ثبوت بھی فرام کٹ دیا ہے ساندانوں نے کہا ہے کہ انہیں مریخ پر ڈیر سو کلو میٹر چوڑے گھڑے گیل میں گھو کنکر ملے ہیں جو زمین پر مجود دریاؤں سے ملنے والی بجری جیسے ہیں چٹانوں کے ٹکرے ندی یا دریاء کی تیہ میں اچھلتے رہتے ہیں جس کے باعث ان کے خردرے کنارے رفتہ رفتہ ہموار ہو جاتے ہیں روشٹی نے گھل گھڑے میں اس قسم کے مظاہر کی تصافیر کھینچی ہیں جو اس خیال کی تشدیق کرتی ہیں کہ پانی نہ صرف اسے گھڑے بلکہ دوسرے عرضی ملے کی تشکیل میں بھی کرداردہ کیا ہوگا ساندانوں کا کہنا ہے کہ ہم پہلی بار مریخ پر پانی کے باہو کے اثار دیکھ رہے ہیں ناسا نے گزشتہ برسس لمبر میں کنکروں کی دریاثر کی خبر دی تھی سانس میکزیز میں شائع ہونے باری ایک ریپورٹ میں مریخ پر باہر کو نکلی ہوئی چٹانوں کی ساغت بیان کی گئی ہے اور ان کی تشکیل کے ممکنہ حالات کا اندازہ بھی لگایا گیا ہے مریخ پر عرضی مظاہر کی عمر کا دروس تک مرنے لگانا ممکن نہیں ہے لیکن ایک روشتی نے جن سٹانوں کی تصاویر کھینچی ہیں وہ شکیناً تین عرب سال پرانی ہیں جو روشتی کی تصاویر کی وجہ سے پانی کی گھرائی اور افتار کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے جو کبھی مریخ کی سطاہ پر بہا کرتا تھا اگر ہم مریخ پر کھڑے ہو کر اسمان میں گور کریں تو ایک ستارہ نمہ روشن نکتہ نظر آئے گا یہ چھوٹا نکتہ ہماری زمین ہے اس بیران سیارے سے لاکھوں کلومیٹر دور باقیہ اس سے سیارے پر زندگی پروان چڑھ رہی ہے ہم صبح کی روشنی میں دوب میں بادل دیکھ سکتے ہیں کتب شمالی مریخ کا شمالی کتب بھی ہماری زمین کی طرح برف سے ڈکا ہوا ہے گویا کتب شمالی پر مریخ کا سارا مایا برف کی شکل میں جمع ہو گیا ہے مریخ کا محول مریخ پر ہمیشہ ریت کے طوفان آتے رہتے ہیں لہذا یہاں محول زیادہ جگہوں پر ہمیشہ ریتلا رہتا ہے یہاں کی کشش سکر زمین کے اٹھتیس فیصل سے بھی کم ہے لہذا کئی بار مہینوں تک فضاء میں دول تحلیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات سورج کی روشنی بہت دیر سے زمین تک پہنچتی ہے دوزار ساتھ میں تو اتنا بڑا ریت کا طوفان آیا تھا کہ سورج کی روشنی چھے ماہ تک مریخ کی زمین تک نہیں پہنچ پائی تھی یہ طوفان پچیس ملین مربع کلومیٹر پر پھیل گیا تھا اس صورتحال کی وجہ سے ناسا کا بیجا گیا رو رو بھی بیرٹی چارجنگ کی ادم رستیابی کی وجہ سے رک گیا تھا ایسا ہی ایک طوفان نے کچھ وقت کے لیے پھیل سے سر اٹھا لیا تھا جس میں ناسا اپنا رور کھو بیٹھا تھا جون دوزار ایک میں یہاں ایک طوفان آیا تھا جو پچھونجہ کلومیٹر انچی خاک پر مشمل تھا مریخ پر چھا گیا تھا اور مریخ کی سطحہ کا معاینہ ببل دور بین کے ذریعے کافی وقت تک رکا رہا تھا مریخہ محول 95% کاربن ڈائی اکسائیڈ پر مشمل ہے یہاں کی ہوا اندہائی پتلی ہے اور سورج کی سورکھ گرنے محول میں آسانی سے گش جاتی ہیں مریخ کی سطحہ ریت میں آئرین اکسائیڈ کی وافل مقدار کی وجہ سے مریخ کی سطحہ سورکھ دکھائی دیتی ہے چاروں طرف ریت اور پتھروں والی زمین نظر آتی ہے ولمس مونس پر آتش فشاہ پر مشمل پہاڑ ہیں یہ نہ صرف مریخہ بلکہ پورا نظام شمسی کا سب سے بڑا پہاڑ ہے یہ پہاڑ بائی ہزار میٹر انچہ اور ایوریسٹ سے تین گناہ بڑا ہے مریخہ درجہ ہزارت سرد ہے ایک سو پچیس ریگری سیلسیس کے ادگید رہتا ہے کتب جنوبی یہ مریخہ جنوبی کتب ہے اس کا سارا ایسا برک کی چادر سے ڈکا ہوا ہے آج ہم اس سرخ سیارے پرزنگی کی تلاش کر رہے ہیں ابھی بھی اس آمن سامنے کی دنیا کے بہت سے رازوں کا پتہ نہیں چاڑ سکا یا پھر زندگی مریخہ ستا کے نیچے پل پھنو رہی ہو سکتی ہے بہرحال اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا تو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا اللہ حافظ